دوستو نمسکا میرے نام سنتوس پانڈے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پولٹاک مدد پردیس میں پچھلے دنوں نکاہ چناؤ ہوتے ہیں اور اس میں کئی جگہوں پر لڑائی بہت تگڑی تھی لیکن کئی جگہوں پر ایسے پریڈام آئے ہیں جو بتانا بہت ضروری ہے دراصل ہم بات کر رہے ہیں گوالیر نکاہ چناؤ کی گوالیر میں جو نکاہ چناؤ ہوا ہے پہلی بار وہاں پر ستاون سالوں میں مہاپور کی کرسی پر کوئی کانگریز کا پرتیاسی بیٹھے گا مطلب وہاں پر صوبہ سکروار چناؤ جیتی ہیں لگ بک چھبیس ہزار ادھیکوٹوں سے اور وہاں پر سومن سرما کو ہار ہوئی ہے سومن سرما کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نریدر سنگھ تومر کی فیوریٹ لسٹ میں رہی ہیں اور انہیں ہار ملی ہے جو سکروار چناؤ جیت کر کے آئی ہیں ان کی جیت یہ بات آتی ہے کہ مدہ پردیس کی سرکار مدہ پردیس کی گرہ منتی نرطم مصرہ اور وہیں دوسری طرف کینڈری منتری نرید سنگھ تومر اور جوتیراد سندھیا کے اوپر ایک بڑا تماشا ہے ستاون سالوں میں پہلی بار وہاں کے نکاہ چناؤ میں پہلی بار کانگریز کو اتنی بڑے جیت ملی ہے حالانکہ صوبہ سکروار کوئی نئی وہاں کی پولٹی سیر نہیں ہے دو ہزار چار میں او راجیتی میں آتی ہیں پارست بنتی ہیں اس کے بعد لگاتار تین بار پارست رہتی ہیں ان کے پتی اس سمیں ستی سکروار بیدھائک ہیں کانگریز کے ان کے دیور بھی بیدھائک رہے ہیں اور ان کے سسور بھی دو بار کے بیدھائک رہے ہیں تو پورا پریوار راجنیتک ہے کوئی کمجور نہیں ہے روچک بات یہ ہے کہ جب یہاں پر کانگریز سے مجبوط پتیاسی کے روپ میں جو اتارے جاتے تھے وہ ہار جاتے تھے لیکن اس بار جب ان کے پتی دو ہزار اٹھارہ میں چناؤں لڑے بھاجپا سے تو ہار گئے بیدھان صبح کا لیکن دو ہزار بیس کے اپ چناؤں میں کانگریز سے چناؤں وہ جیت جاتے ہیں اور یہی بات ثابت کرتی ہے صبح سکروار کے جیت کی کہ پورا پریوار پہلے بھاجپائی رہا ہو لیکن اب وہ کانگریزی ہے اور ساتھی ساتھ جو پہلے کانگریزی تھے اب وہ بھاجپائی ہو چکے ہیں تو ایسے میں سندھیا کے لیے یہ ہار بہت بڑا تماشا ہے سندھیا کے گھر میں ہار ہوئی ہے اور گوالیر میں پہلی بار اتنے سالوں کے بعد اگر ثوبہ سکروار کے جیت ہوتی ہے اس بات کا پرمان ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر سندھیا کو مات ملی ہے نرین سنگھ تو عمر کی چہتی بھلے رہیوں سمن سربا لیکن علاقہ دونوں کا ہے چھت دونوں کا ہے اور گوالیر سے ہی سانسد ہیں اور سانسد کندری منتری ہیں پھر بھی اپنی باتوں کو وہاں کی جنتہ کو سمجھا نہیں پائے انتیس زار تیس زار سے کم موٹوں سے ہارنا یہ کوئی مزاق نہیں ہے ایک بدہان سبھا چناؤں کے برابر کمت پڑا تھا تو ایسے میں اگر جو یہ ہار ہوئی ہے جو یہ بات ہو رہی ہے کہ آخر گوالیر کی ہار کتنی بڑی ہار ہے یہ بھاجپا کے لیے اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اس پر بیٹیو ایک بنانے کو مجبور ہونا پڑا ستاون سالوں بعد مہاراج کو یہ ہار پچے گی نہیں لیکن جرور اس پر چنتن ہونا ضروری ہے کیونکہ کملات کہہ رہے ہیں یہ تو بھی شروعات ہے بدہان سبھا کے چناؤں میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا تو کیا واقعی میں مہاراج کی ہار مہاراج ان سے مانا ہے یا نہیں مانا ہے کیا بیان آیا ہے امرتی دیبی جب حالیتی چناؤں میں تو آپ کو یاد ہوگا ایسے ہی تمام لوگ ہیں جو اب وہاں پر کانگریز سے مضبوط ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ کبھی یہ کانگریز کا گڑھ ہوا کرتا تھا لیکن پھر بھی ستاون سالوں میں پہلی بار گوالیر مہا پاور کے روپ میں کانگریز وہاں پر جیت کر کے سامنے آئی ہے تو یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سندیا کو نقصان ہوا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پر نرین سکتوبر کو نقصان ہوا ہے میرا کہنا ہے یہاں بس بس اسٹیٹ گورنمنٹ کو نقصان ہوا ہے نرین زنگ تو عمر بھلے کندری منطری ہوں وہاں پر سندیا بھلے کندری منطری ہوں لیکن جو سیوراز زنگ چوہان کی سرکار وہاں کام کر رہی ہے اور ان کے منطری نرطم مصرہ ان تمام لوگوں کی حار ہے کیونکہ جنتا نے انہیں نکار دیا ہے آنے والا بدان سبا چناؤ کیا لے کر کے آئے گا یہ دیکھ رہا باقی ہے لیکن یہ بات ضرور کہہ رہا ہوں میں کہ یہ چناؤ بہت کچھ تیہ کر کے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک لگاتار خبروں کو اپنیٹ پانے چینل سبسکرائب کو نہ نہیں بھولیے ساتھی ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.poltalk.in وہاں پر خبروں کو پڑھ سکتے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں اپنا جباب دے سکتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پول ٹاک دھنیواد